جہور کے نجی اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے مفلوج ہو جانے والی نو ماہ کی نشوہ زندگی کی بازی ہار گئی ماہ کی نشوہ کو چھے اپریل کو گلستان جہور کے نجی اسپتال داخل کیا گیا جہاں غلط انجیکشن لگنے سے وہ دماغی طور پر مفلوج ہو گئی نشوہ کو تیرہ اپریل کو اسٹیلیم روڈ پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں نو دن تک موت اور زندگی کی کشمہ کشم میں مبترہ رہنے کے بعد آج صبح وہ انتقال کر گئی حکومت نے اب تک نجی اسپتال کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ماتحد عملے کے تین ارکان کو گریفتار کیا گیا گلستان جہور کے نجی اسپتال میں غلط انجیکشن سے مفلوج ہونے والی نو ماہ کی نشوہ زندگی کی بازی ہار گئی چھے اپریل کو کیسر نامی شہری نو ماہ کی جڑواں بیٹیوں کو نجی اسپتال لائیا بچیوں کو پیٹ میں درد کی تکلیف تھی مگر سات اپریل کی صبح بچیوں کو ڈسچارج کرنا تھا تب ہی مجرمانہ غفرت اور لاپرواہی دکھائی گئی بچی کو غلط انجیکشن لگا دیا گیا جس سے اس کے دماغ کو نقصان پہنچا نشوہ وینٹیلیٹر پر چلی گئی کیسر اپنی بچی کے لیے آواز اٹھاتا رہا نشوہ کو اسٹیڈیم روڈ کے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تو بتایا گیا کہ اس کے دماغ کو جو نقصان پہنچا ہے اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا والدین پر قیامت گزر گئی مگر سابق اسپی تاہر نورانی نے نشوہ کے والد کے ساتھ نامناسب رویہ اپنایا تاہر نورانی کی اس حرکت پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے انہیں عوضے سے ہٹا دیا شارف ایسل تھانے میں نشوہ کے والد کی درخواست پر اسپتال انتظامیہ کے خلاف قتل اقدام قتل اور